سان ہے مورل ٹاؤن جے آئی ٹی کل نواز شریف کو اکورٹ لفت جیل میں بیان ریکارڈ کرے گی محکمہ داخلہ نے کل بیان ریکارڈ کرنے کے اجازت دے دی نوٹفیکشن بھی جاری نواز شریف علاج نہیں باہر جانا چاہتے ہیں وزرعظم نے نواز شریف کو مرضی کے مطابق علاج کی پیش کش کی تیبی سہولیات کے لیے جیل میں تمام ڈاکٹرز اور عملہ موجود ہے سپریم کورٹ کا نواز شریف سے مطالق فیصلہ قبول کریں گے وزرعظ صحت کی ہائی کورٹ آمد پر میڈیا سے گفتگو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے بھی ملاقات محکمہ صحت سے مطالق سرے التوا کےسز کو باروقت نپٹانے سے مطالق گفتگو کیمپ جیل میں قید لیگی رہنما حنیف عباسی کی طبیعت ناساس گنگارام ہسپتال منتقل کر دیا گیا حنیف عباسی ایف ڈرین کوٹا کیس میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں کنال روڈ پر ایف سی کالج کے طلبہ کی ہلڑبازی طلبہ نے اچڑا پول روڈ کو بند کر دیا وارڈنز کی اضافی نفری محکے پر موجود ٹرافیک کو متبادل راستو پر مور دیا گیا ایڈیشنل چیف سیکٹری داخلہ فضیل اسخر سے چینی کاؤنسلر جنرل کی ملاقات چینی باشندوں کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا فضیل اسخر نے کہا مختلف پروجیکٹ پر کام کرنے والے چینی باشندوں کو سیکیورٹی افراہم کی جا رہی ہے تبدیلی سرکار کا شہر کو کمرشل ہب بنانے کا خواب چکنا چور کمرشلائزیشن پالیسی کی آدم تیاری نے کاروباری سرگرمی اوپر کا دیون لگا دیا کمرشلائزیشن کے لیے تین سو چاون درخواستیں التواہ کا شکار ایف آئی اے کا کاروائیو کو کرپشن سے کیسے پاک کیا جائے ایف آئی اے ڈائریکٹرز کانفرنس میں کرپشن شکایات پر اہم فیصلے تمام اہم کاروائیو کی ویڈیو فلم بنانے کی ہدایات جاری کر دی گئیں شہر میں بسنس کمیونٹی کے لیے بڑی خبر ویر ہاؤسز کی تعمیر کے لیے انڈسٹریل ایڈیا کے انحسار سے نجات مل گئی سنتکاروں کو ایگریکلچر زمین پر بھی ویر ہاؤس بنانے کی اجازت دے دی گئی میکٹروپولیجن کارپوریشن سے لائسنس اور نقشہ کے منظوری ایک کس روز میں ہوگی نیوزیلنڈ میں شہید سہیل شاہد کے اہل خانہ کو ویزا مل گیا سہیل شاہد کی تدفین نیوزیلنڈ میں کی جائے گی والدہ دو بھائی تدفین کے لیے کل نیوزیلنڈ جائیں گے اور اداکارہ میشا شفیق کے خیلاف حتی کے عزت کا معاملہ سیشن عدالت میں علی زفر کی دخواست پر سامات میشا شفیق کیس کا جلد فیصلہ نہیں ہونے دیا جا رہا علی زفر کا محقف عدالت نے 23 مارچ کو میشا شفیق کے رقلا سے جواب طلب کر لیا موسیقی